تو یہ جو امام مادی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جاتے رہے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں اب فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تأثیرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے آپ کا حصہ کے بنایت اللہ آج ہم ہمارے بھائی عمر السلام علیکم عمر وعلیکم السلام عمر بھائی کے ساتھ موجود ہیں عمر بھائی جو ہیں وہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور کس نارنگ منڈی نارنگ منڈی سے کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ بہن شکریہ آپ کے ٹائم کا ان سے بھی ہم وہی سوالات پوچھیں گے جو ہم پوچھتے رہے ہیں لوگوں سے عمر یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں تک پہنچے یا آپ نے کس طرح سے ان کے خوابوں کو گلیف کرنا شروع کی دیکھیں بھائی یہ سن دوہزار سولہ کی بات ہے اچھا ماشا اس وقت میں نے انٹرنیٹ سے اور جتنی بھی امام مہندی کے بارے میں بکس تھی وہ پڑھی اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ امام مہندی ہمارے درمیان ہیں اچھا اچھا اسی چیز کو لیکن میں کافی کنفیوز رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں غلط تو نہیں ہوں کہیں تو میں اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس بھی کہا کہ میں ان سے مشہورہ کروں اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ جی امام مہندی مجھے یقین ہے کہ امام مہندی ہمارے درمیان ہیں مگر وہ اس عالم نے کوئی مجھے خاص جواب نہیں دیا میں مزید کنفیوز ہی ہو گیا اچھا تو اس وقت میں نے سوچا سن دوہزار سولہ میں کہ یا اللہ تیر سے سوا کوئی نہیں سیدھا راستہ دی پاسکتا ہے یہ تو علماء بھی نہیں بتا رہے ہوئے تو وہ نا وہی کنفیوزن وہی سوچ لے کے نا میں گھر چلا گیا اچھا اچھا سوچ میری یہ تھی کہ یا اللہ پاک تو ہی مدد کر سکتا ہے بس تو ہی بتا سکتا ہے کہ امام مہندی ہمارے درمیان ہیں یا نہیں ہے اچھا اس چیز کو لیکن نا میں نے عویس نزیر بھائی کے چینل پہ مکمل اپنے ڈریمز ڈریمز تو نہیں ہے یہ بیسک اپنی مکمل سٹوری جو ہے نا شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس سن کی بات ہے یہ تقریباً ہو گئے ہیں چھ ماہ ہو گئے ہیں اچھا 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 تو وہ دوہزار سولہ سے آپ جو بتا رہے تھے تجسس تھا پھر اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نا اپنے ڈریم میں جا کے نا بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ پاک تو ہی مدد کر تو ہی مجھے دکھا کہ امام مہندی ہے کے نہیں دنیا میں ٹھیک ہے یقین کریں بھائی نہ میں نے خواب دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی میں اس طرح بس بیٹھ کے میں نے یوں آنکھیں میٹی ہیں ٹھیک ہے اور مجھے نا اور ایسے لگا کہ آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں ایسا کچھ کیفیت نہیں بس کوئی کیفیت نہیں ہے اسی نا سو سے اچھا ٹھیک ہے ایسے قاسم بھائی کا چہرہ ایسے میرے سامنے آئے نا جیسے کوئی تصویر آ جاتی ہے ہاں تصویر آ جاتی ہے اچھا یا لائیو جیسے کوئی آ جاتا ہے میں اس طرح ہنجی ماشاءاللہ اور وہ قاسم بھائی نا مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے اس سے پہلے آپ نے قاسم بھائی کا پتہ ہی نہیں تھا کون ہے نہیں نہیں وہ میں نے ان کے خواب سنے تھے مگر مجھے بہت عجیب لگا میں کہتا تھا یار اس طرح کے جھونٹ بھی لوگ مارنے لگیں تصویر کے بغیر دیکھیں تصویر سے پہلے یعنی کہ وہ ویڈیو نہیں دیکھی نا ویڈیو تھی نہیں نہیں ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ کس طرح کا جھونٹ ہے لوگ یہاں تک گیر گئے ہیں کہ ایسی جھونٹ بھی مارنے لگیں اچھا تو جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے وہ روحانی طور پر چہرہ جو نظر آیا تو میرے دل میں اسی وقت آ رہا تھا کہ یہ ہے امام مہدو مزید کی بات یہ کہ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا تھا اس وقت میں یہی سوری کلیئر کرنا چاہتا بات جو آپ نے قاسم بھائی کے ڈریمز کو جب دیکھا یوٹیو بھائی اس ویڈیو جو اپنی شکل سے بناتے تھے یا صرف آوڈیو جل رہی ہوتے تھے آوڈیو سے اس وقت تو قاسم بھائی نے صحیح 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا تقریبا اس کے ایک سال بعد جا کے میں نے ان کی تصویر فیس بک پر دیکھی ہے اور مجھے فٹ سے وہی شکل جو نظر آئی تھی روحانی طور پر میں نے کہی یار یہ تو وہی بندہ ہے جو مجھے اس وقت نظر آیا تھا اچھا وہ جو جو آپ کو ایک روحانی معاملہ ہوا جس میں آپ اس شکل سامنے آئی تو اس میں کوئی بات پر کی انہوں نے یا دل میں پھر کیا بڑھا بس دل میں یہ آرہا تھا کہ یہ ہے امام مہندی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پھر یہ ایک سال کے بعد آپ نے ان کو تحقیق سے یعنی کہ جب ایک سال بعد میں نے قاسم بھائی کی تصویر ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر دیکھی اور پھر میں نے اس فوراں یار ہوتا ہے نہیں کہ پہلی بات ہے جب آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے پہلے اور بعد میں آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے تو آپ کو پہچاننے میں تو دیر نہیں ہے جی 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 ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے کہا یہ تو وہ ہی بندہ ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہی خواب شیئر کر رہا ہے یہ تو میں پہلے جو بڑا کنفیوز ہوا تھا ان کے خوابوں کو سنگی تو یہ تو وہ ہی بھائی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے ہیں اچھا اس کے درمیان جو ہے ایک سال جو آپ نے بتایا تو اس میں ڈریمز وغیرہ آپ نے نہیں سنے پھر نہیں نہیں کبھی کبھار سن لیتا تھا کیونکہ میرا جو طریقہ عالم وغیرہ سرچنگ کے لیانے سے آپ دیکھ لیتے تھے جی جی ٹھیک 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 ماشاء اللہ بہت زبردست یہ تو بڑی ایک یونیک چیز یونیک چیز میرے ساتھ ہوئی ہے یہ ماشاء اللہ تو پھر آپ نے جب ڈریمز کو جب وہ جب دیکھا اور پھر وہ مزید آپ کے تجسس ہو گئے جب آپ نے وہ جائری بات ہے ایک انسان کے سامنے پہلے اس کو دکھا دیا گیا ہو اور پھر اس نے وہ شخص کو دیکھا ہو تو وہ تو بہت الگ معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ نے کیسی وہ فیلنگ یعنی کیسے اس کے ڈریمز کو کیسے ان کو پھر آگے پھیلانا شروع کیا یا کیا 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 میں فوراں ہی جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ بند ہے میں نے اسی وقت سے خوابوں کو شیئر کرنا شروع کر دیا میں نے کہا بھائی جتنا ہو سکتا ساتھ دوں گا میں اور پھر آپ کی ملاقات تب ہوئی کاثمیش ہے میری ملاقات ہوئی ہے تقریباً سن 2018 ماشاء 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 پہلے ان سے رابطہ کیا کافی مشکل اس میں پیش آئی ہو کبھی کوئی کومنٹس کا جواب دے دیتا تھا کبھی کوئی تو عمر اسی بات سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ان کے خوابوں میں ایسا کیا پیغام ہے کیا ایسی خاص بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے خوابوں میں خاص بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ خواب کیا ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے ایک ہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ بندہ دیکھیں کہ کون ہے ایک عام اب مجھے یا آپ کو تو نہیں نا سینکڑوں دفعہ اللہ اور اللہ کی رسول خواب میں آسکتے ہیں بلکل صحیح یہ بات آپ نے صحیح کی اور سات سو سے زیادہ کم ہو بیش اللہ کمی بیشی معاف کرے سات سو سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ کلام کر چکے ہیں آکے خواب میں اور پانس سو سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت ہو چکے ہیں تو یہ تو کوئی عام بات تو نہیں عام بات تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتی تو اس کا مدلب ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے جو لوگ یقین نہیں کر رہے وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ قاسم بھائی کے خوابوں کو دیکھیں سنیں سمجھیں یار کسی سے کوئی چیز تو نہیں نا مانگ رہے ہیں بلکہ صحیح ہے کیا بتا رہے ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں جو نبیوں کا پیغام تھا نہ ان کے خواب کسی حدیث سے یا کسی قرآن سے ٹکراتے ہی نہیں ہیں اور وہ ہی پیغام ہے شرک کا سب سے بڑا پیغام ہی شرک کا تو شرک سے تو ہم نے بچنا ہی ویسے بھی بچنا ہے بے شک تو اس سے تو ہمیں بچنا ضروری ہے شرک اور اس کی اقسام سے بہت اچھی بات ہے اور جو پھر لوگ چھٹ سے ہمار بھائی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فتنہ ہے یعنی کہ کوئی تحقیق نہیں کچھ پڑھنے کا کوئی دلیل سے بندہ بات کرتا ہے کہ یہ حدیث اس طرح نہیں ہے یا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ غلط بیان کر رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی چھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے تو یہ کیا طریقے کار ہے اس میں لوگوں کو آپ کیا نہیں 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 ایسے نہیں کرنا چاہیے انہیں پہلے ریسرچ کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ غلط کومنٹس انہیں ادھر کا ادھر کر دیں آخرت میں انہیں ریسرچ کر کے دیکھنی چاہیے کوئی بھی اپنا وہ جو بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے نا اسے خاص کر غلط اسے لکھنے سے پہلے وہ سوچیں سمجھ لیں کہ یہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے وہ اگر اس کے بارے میں ہم خدا نہ خواستہ خلیفات سے یہ دیکھیں نا کہ وہ اپنی زبان سے تھوڑا کہہ رہے ہیں ابھی انہوں نے دعویہ ہم اور آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کے جو خواب ہیں وہ امام مہندی کی طرف جا رہے ہیں پر انہوں نے تو ایسا کوئی دعویہ نہیں کیا اب یہ تو دلیل بھی ہے نا بھائی دیکھیں جو موں سے بڑی بات نکالتا ہے وہ تو نعوذباللہ کوئی شو آف کرتا نا تو قاسم بھائی کی تو شخصیت ایسی ہے بھی نہیں آپ نے ملاقات بھی کی ہے اور ماشاءاللہ ہماری بھی ملاقات بہت سادہ شخصیت تو آپ نے کیسا پایا ان کو میں نے ان کو بہت نفیس سادہ انسان اور بہت جو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ ہے نہیں اندر ان کی شخصیت اگر آپ گھر سے دیکھیں نا تو اندر ایک زاکر بندہ جو ہے نا وہ اندر سے زاکر ہیں صحیح ہے وہ یہ نا اللہ تعالی سوری آپ کی بات کرتی میں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ایمان کی اچھا یہاں پہ میں ایک خواب اپنا شیئر کروں کہ قاسم کی شخصیت کے بارے ہیں مجھے یہ خواب تقریباً تین چار ماہ پہلے آیا تھا اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوست ہوتے ہیں اور انہیں میں دیکھتا ہوں غور سے خواب کے اندر اب ان کے اندر نا جو وہ عجیب طرح کا پاگلپن گالیاں اور یہ چلتا ہے آج کل کے نوجوان لڑکوں میں گانے گالیاں وغیرہ وہ چل رہا ہوتا ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اچھا اچھا وہاں پر نا پھر سین بدلتا ہے اور قاسم بھائی کو میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے قاسم بھائی کے اندر یقین کریں اللہ کی طرف سے ایسا ذکر چل رہا ہوتا ہے کہ جب میں قاسم کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ تو پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے ماشا اللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا زیادہ بہت ہی الگ طرح کرایا ہے تو وہ وہ بھی ایک طرح کا یقین میں جتنا قاسم بھائی کو سمجھنے کوشش کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ یقین ہے اللہ تعالیٰ مضبوط ہی ڈال دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کہنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہے نا جو لوگ ان سے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں نہ ہی میں آپ سے کبھی ملا نہ آپ نے مجھ سے کبھی ملاقات کی نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہم نے ایک جگہ پر اللہ نے ملایا نا اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقصد کے لئے ملا دیا یہ بھی اپنے اندر اتنا سے اللہ کی رحمت ہے نا بے شک بے شک تو آخر میں بس لوگوں کا عمر کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ بتا دیں آپ نے ویسے تو تھوڑا ڈسکس کر لیا لیکن پھر بھی میں جاؤں گا کوئی ایسا پیغام جو لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں بتانا چاہیں پیغام میں یہ ہی دینا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں نا ان خوابوں کو سمجھیں اگر کوئی شیئر نہیں کرتا تو نہ کریں بے شک پہلے جو ہیں نا ان خوابوں کو دیکھ لیں قاسم بھائی کو سمجھیں اور یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا ان کو سمجھنے میں اور آپ پائیں گے کہ قاسم بھائی ایک سچے انسان ہے وہ کسی سے جھونٹ نہیں بول رہے یار ایسا تو نہیں نا ہو سکتا کہ اب دیکھو نا کہ سن دوہزار چودہ سے لوگ گالی گلوچ برے کومنٹس کر رہے ہیں یہ ایک جھونٹا انسان یا کوئی ایسا ہو وہ اتنی دیر تک وہ چلے اور کنسسٹنٹ رائے بالکل ہے ایک ہی چیز جو دوہزار چودہ پندرہ میں بیان ہو رہی ہے وہ آج بھی اسی طرح ہیں تو ایسا کنسسٹنٹ جھوٹ کون دول سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے انسان ہیں اور خواب سچے ہو رہے ہیں اور خواب بھی سچ ہو گئے ہیں آج تو اگر آج بھی کوئی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جھونٹا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتی سٹوپڈ سوچ ہے میں تو خسارے میں بہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی بس بس انشاءاللہ جی بہت شکریہ جزا کمال خیر